اعوذ باللہ میں نے شہد وانے رجیم بسم اللہ کی رحمان الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو عمل بتانے چاہ رہی ہوں وہ خود پیار اور بہت نایاب عمل ہے سورہ قیامہ کا عمل جو انسا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا سورہ قیامہ کی سات مرتبہ پڑھنے سے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پری کی حاضری ہوتی ہے جن کا نام فاطمہ ہے فاطمہ پری کی حاضری ہوتی ہے آج اسی کا عمل میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں اول آقے گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شیفہ پڑھیں گے اور کم از کم اکیس مرتبہ آپ بیج میں سورہ التیامہ کے جو ہے ورد کریں گے ٹھیک ہے وہ آپ پڑھیں گے سوا پاو برفی حضرت فاطمہ تو ظاہرہ کی نیاز آپ دلائیں گے پھر سات مرتبہ یا اکیس مرتبہ پڑھ کر نقش مبارک پر جب دم کریں گے تو سیاہ خانے میں غور سے دیکھیں گے تقریباً دس منٹ تک یا پندرہ منٹ تک آپ غور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے پڑھتے بھی رو اور غور بھی کرتے رو گیارہ مرتبہ دروش شیفہ پڑھ لیجئے گا ایک باوقع خاتون تصویر کی طرح آپ کو نظر آئے گی تو وہ آپ سے بات کریں گی ٹھیک ہے جو ہوتا ہے یہ نقش جو سکرین پر چالتا ہے اس کو تھوڑا بڑا بنایا کریں بلکل جتنا سکرین پر دکھائے اتنا نہیں بنایا کریں بڑا بنایا کریں ٹھیک ہے تو حاضرات کا مشاہدہ عامل اور بچے خود دونوں دیکھ سکتا ہے بچے کو بٹھائیں گے وہ بھی بڑے کو بٹھائیں گے وہ بھی خود بھی آپ اس حاضرات کا نظارہ کر سکتے ہیں حاضرات کے نزول ہونے پر جائز کام اور جو ہے جائز مشکلات کے امور کے بارے میں احترام و آجزانہ طور پر آپ ان سے پوچھیں انشاءاللہ ہر جائز سوال کا سو فیصد درست جواب ملے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کر کے دیکھئے گا فاطمت الزہرہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی ہیں ان کی تابع تھی ہیں یا ان سے چاہت رکھتی تھی یہ وہ شہزادی ہیں یعنی کہ یہ وہ پری ہیں جو حاضر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اجازت ہے اپنا خیال رکھئے گا دوام میں یاد رکھئے گا کرنے پر ہے کہ آپ کتنی حمد کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی